بلسرب الزمان عجت خدا امام الزمان علیہ الصلاة والسلام ساڑھی نوکری حاضری اپنی بارگاچ مندور و قبول فرما سب مومن نوریاء علی وعداء میرے عزیز محترم رزوان صاحب دے والد محترم آجی عاشق حسین کیامر صاحب مرہوم و مخفور دے درجات دی بلندی وستے اپنے اپنے مرہومین دے درجات دی بلندی وستے مرہومین ذاکرین و وائزین اور بالخصوص شعودائے عزداری سید شعودائے درجات دی بلندی وستے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یا کاشفل کر بے ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کر بی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا عبل فضل العباس علیہ السلام یا مولاتی فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگیسینی فی سبیل اللہ اللہم سولے علیہ محمد وآلہ محمد عزیزانِ محترم سامینِ گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنشیہ بھائیو اظہارِ مبدتِ فِي الْقُرْبَادِ خاطر اظہارِ مبدتِ فِي الْقُرْبَادِ خاطر اس ذکرِ پاکِج اس ذکرِ خیرِج اس مجلسِ پاکِج اس عشق دی نمازِج اس اصول دی نمازِج اب بسم اللہ سلطانی صاحب میرے بیٹے اندھی جگہ تھے مولا زندگی کرے توڑا انتہائی عقیدت و احترام دنال شمولیت فرمایا میرے عزیدِ محترم ذاکرِ الْبَیْتِ جناب رضوان کیامد صاحب دا انہ دے بھائیاں دا انہ دے مومنین دا اور بالخصوص انہ دے سرپرستِ آلہ ساڑے بہت پیارے بھائی مخزوم دا دا سید نذاکت باوِ امیر شاہ صاحب انہ دے حکم دی تعمیل اچھ میں عشق دی نماز پرنواستِ حضروں ہیں انتہائی عقیدت و احترام دنال اس ذکرِ پاک دا احترام و انسرام اور بارگاہِ معصومینِ اللہم السلام تمام ذاکرین و وائزین دا بشمول محقیر دے لفظہ دی سورت چندرانہِ عقیدت انہا حصین دے متعلق گفتبو جنہ حصین دے سجدے دی بنیات تے اللہ مسجود بنیں جنہ حصین دے عبادت دی بنیات تے اللہ مابود بنیں جنہ حصین دے کیتی ہوئی حامد دی بنیات تے اللہ محمود بنیں جنہ حصین اللہ نے خلق فرما کے اپنی کبریائی دا اعلان فرمائے جنہ حسین دے دامن دے تمسک دے بغیر ہدایت ممکن نہیں اگر توجہ فرماؤ تو توڑے زینہ دی زرخیز زمین ویک کے وچھ بلایت علی دے بوٹے دی چھانتا لبے کے علی علی کر کے اپنی ماں دی شرافت دی گواہ دے حیدری تشریف رکھ سو داد جڑیئے تسی میں نبیہ کے دے سو داد اتنی کم زور نہیں جڑی بیٹھے تو بغیر دیتی نہیں جا سنی داد توڑے جنبات دی ترجمانی ہے اور الحمدللہ مولدہ کرم میں سیدان بخاری سیدان ساڑے شجر وچکافر بھی کوئی نہیں میرے تو لے کہ امیر المومنین تک میرا شجر وچکافر ہی کوئی نہیں پھر سیانہ امتیوں دہ دینوں نہ کرو لے جنہ وچکافر کوئی نہیں جنہ انفرنی ہے انہوں بھی پچھو دو بھتڑے پھو دنوں نہ کرو پچھنے ملائیت علی کیا ہے بیٹھے ہو کٹر گئے نعرہ ہے حیدری ایک منٹ باستہ بھی میں نے توڑی توجہ نہیں چاہی دی ہر ذاکر توجہ مانگ دے شماری علیہ نے توجہ دی ضرورت رہی نزاکت جا جی توجہ ذاکرہ مولوی ہیں توڑے کو مانگ مانگ کرانی کونی دیتی توجہ دی ماں سیدھا پترے جنہ دنام دیان دیرا دیان چاہی دے توڑا دیان ہوگا دل وچھ کلے ایمان ہوگا دل وچھ کلے ایمان ہوگا راضی نبیہ دا سلطان درہ برحمان ہوگا ہونڈ نارا ہے کرنٹ پیدا کرو بنایا تھی یہ کبلہ پر نینے فرمیش نیازے ہو چاہیے ایک ہی لکھی اربیج لکھی ہوئی یہ جنی مجنس یہ تنگی پتا ہے من میں نوے سے رو تنکی دا سکتا علی دو باجو جتو آدم دا گزارہ نہیں ہو دا تیرا تو میرا گزارہ کی نہیں علی دے بغیر اوست نہیں گزارا ہونڈا جی دا ناؤں ملن وچھ پیوں نہیں لبدا بھئی ٹھوکا ڈھول گیا مالک مینے عزیز دی زبان اچ تاثیر اور برکت اتا فرماوے اور مالک انا برامنوں اتحاد اور اتفاق اتا فرما مالک ساڑے بار میں امام دے ظہور اچتاجیل فرماوے دوڑا میرا شمار سرکار دے نوکرا خادمہ ابدارہ مطین انسارہ اور انتدار کرنوں لے شمار فرماوے دو کمہ تمہیں اپنی صبح دا آغاز کرنا دو کم میں روزانہ صبح اٹھ کے خلطانی صاحب دو کم میں صبح اٹھ کے روزانہ کرنا ایک تو میں قرآن پڑھنا ایک میں روزانہ لیلہ تل قدر دا ثواب لینا لیلہ تل قدر دی فضیلت میرے صادق امام بیان کر رہے ہیں کہ اس ایک رات کا سجدہ ہزار سجدوں سے افضل ہے ویچ تو اڑے علاقے دے مزاہی دا کوئی مومن سیانہ جیا وہ اٹھ کے آدھا یہ بنا رسول اللہ میں تے ثواب تو محروم رہ گیا کیونکہ پچھلی لیلہ تل قدر جو میں سوتا رہا اگو زندگی چاہوے نا میں تے محروم رہ گیا مولا فرمایے یہ ثواب تم لے سکتے ہو اسے کہے مولا کی میں مولا فرمایے دو روٹھے ہوئے مومن منا دو اللہ تجھے لیلہ تل قدر کا ثواب بتا کرے یہ دے نو پہ بول دے تھکتا نو پہ ہائے داری دو روٹھے ہوئے پیش آواز آن دیجے پہی دو روٹھے ہوئے مومن منا دو اللہ تجھے لیلہ تل قدر کا رضوان بیٹا ثواب بتا کر گیا اسے کہ مولا وہ چوکر شہنان میری زبان دی سمجھا رہی اپر پنجاب دی ساڑی بولی اپنے کلے جا اسے کہ مولا جے دو روٹھے مومن بھی نل بھن مات میں محروم رہے مولا فرمایا تم پھر بھی یہ ثواب حاصل کر لگتی ہو اسے کہ مولا چی میں حضور فرمایا صبح اٹھ کے میری دادی دے قاتل تلانت کی دا کر اللہ تجھے لیلہ تل قدر کا نا رہے کسیدے تو میں انہوں فرمائشن پڑھا تو منہ دیوں چڑھے بس ایک مختصر جی آیت پڑھ کے جیڑا حکم اے اس موضوع نو چکے آج دیا شیئن نو قرآنی چوبیلو جی لب گئی ہے فیزکس کمیسٹی تے میتھی میٹک او میں نے کس زیادہ کر دا مصرہ یاد آگیا او میں نے بڑا سواد لنہا مولوی جی مولوی جی مولوی جی یہ کیسا غضب ہو گیا داڑی واجب علی مستحب ہو گیا داڑی قرآنی چوب واجب لب گئی ہے عرفان شاہ جی پڑے عرفان نہ سننا ہے بلکہ جنہ دے علاقے دا میں ادا کر رہا اے میں ایک ادنیہ کھم میرے علاقے دے بہت بڑے خطیب بلکہ میں انہوں دے علاقے دا کر رہا چھوٹے بھائی انہیں پھر تو پترہ دی جائے سید عرفان انہوں دے اصحابے پٹھ کے تو محسوس کیتے ہیں اے اترابیاں پڑھا پڑھا کے انہوں نے سمجھ آئیے بھائی انہوں نے ماتم کی تھی یہ گزار ہے تو بہت بڑی علمی شخصیتیں انہوں نے موجود کی چھوٹے بھائی انہیں تلتاں پہ یہ کم دیا میں ولایت علی دا حقرات جناب دے ذنت ملک شف کرنا چاہتا الحمدللہ محلک دا حسان آؤ جی بسم اللہ میں اگر پیادا ہوں لالو رکھی دے گئے بھائی بڑے پیارے مومن جس جگہ تے میرے کڑھو باوے نے وعدہ لیا جا بڑی بڑی باہر گائی ویسے بھی وعدے دے متعلق معصوم دا فرمانے کہ جو وعدہ وفا نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے مثل شبیر جنہیں وعد سے پاسے وفا ہوتا ہے ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے بھائی نزاگت یہاں ایک ایسا سیدے منکمالے میں انہوں نے فضائل پڑھا کے دے دادے علی دے فضائل پڑھا گزارش میں ایک چھوٹی جہائد پڑھا لگا اس سے ہوتے میں سیدھا کوشش کرنگا پڑھا سورہِ مائدہ حوالہ نوٹ کر لو میری گھڑی بھی قرآن پاک دی تفسیر موجود اللہ فرمارے ہیں کی فرمارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُو نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عربی ٹھیک پڑی یہ جا جی کیونکہ جلی این ہے نا این ہے یہ دوچانی کر رہا کہ اکڑا ہوندھا ہے آیا علامہ اقبال تیری مچھا تو مصد کے جام گیر ساریاں بے مراد ملادیاں داڑیاں میں تیری مچھا تو بار کے کسے چھپڑی سر چڑھا قرآن دکس میں علامہ اقبال جڑی سے یہ جالا گل کی تھی کسے مولو بھی نہیں کی تھی وہ لکھتے بھئیان سر شہادت کی اگر تفصیل ہو جائے مسلمانوں کا کبلہ روضہ ہے شبیر ہو جائے داڑی میں یار نہیں میں اکثر ادھر عزیدان محترم سامینے گرامی توجہ ہو جذباتی نہیں ہونا او داڑیاں پھر سن لو او داڑیاں جنہ وچ اقرار توحید نہیں او داڑیاں جنہ وچ عشق رسول نہیں او داڑیاں جنہ وچ مبدت فلقربا نہیں او داڑیاں جنہ وچ ولایت علی نہیں او داڑیاں جنہ وچ محبت حسین نہیں او داڑیاں سے متعلق سید عبد الحمید ادم دا شیر ہے وعدہ ان گھنی داڑیوں پہ بات جانا یہ جراسیم ہے گناہوں کے او پس لئے مومن چھپ کر گا نعرہ ہے بیٹھے ہو کے دور گئے اچھا جلو داد ہو گئی داد ہو دھیان کرے ہیں دھیان توجہ نہیں چاہیدی دھیان اللہ فرما رہے ہیں میری نعمت کا ذکر کرو نیا دے مولا غور کرے ہیں شماریہ لگا لگا ہے اے اکل اللہ اس وقت دیتا ہے کہ ماج لینی ہے کہ بکری لینی ہے نہیں تو اڑے بچ اکل کوئی نہیں جسے روٹی کھان دیو وہ جڑی برکی ہے نوالا وہ کان نہیں چپان دیو کموچ ہو اے دا مطلب ہے کھانا ہووے تے مولوی کوڑا نو پش دے علید بارش پشڑا ہووے تے مولوی کوڑا پش دے مولا دی گل مولا کوڑا پشڑا رہے ہیں میں قرآن پہ پڑھ دا قرآن دی آئے تھا اللہ فرما رہے وَضْكُرُو نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُن اللہ فرما رہے میری نعمت کا تو انہوں خدا دواست ہے اگر خدا دواست ہے تے کھلو جو تے بڑی گالے اگر میں کوئی اور واسطہ پا تو انہوں غاؤنس پاک دواست ہے غاؤنس پاک بھی میرا مرشد علی ہے توڑا دیان کوئی نہیں اللہ فرما رہے میری نعمت کا ذکر کرو اللہ فرما رہے میری نعمت کا ذکر کرو گیڑا بندہ بلکل چپ کر کے بیٹھے رہے تو میں سر تے آکے بکھنا میں تے انہوں بیماری کی میں تیرے مرشد علی دی ملائیت پاڑ رہے تو انہوں صاحب تا نہیں سونگیا یہ دا مطلب جس انہوں بے موش ماں صاحب سونگ جائے انہوں ضروری ہے بھئے اگلی میں جسوں میں تھانے چھ پڑھا کوئی احتیاط بھی ہفت سے ماتے کر دیں اللہ کی فرما رہے میری نعمت کا سلطانی صاحب میری نعمت کون فرما رہے سارے بولو اللہ فرما رہے میری نعمت دا یہ دا مطلب بے نعمت دا ذکر کرنا حکم کہندہ ہے اللہ دا تی اللہ دا حکم واجب ہوندہ ہے کہ مستحب آیا شماری یہاں کی پہ پڑھنے اوہ کدے میں جامعہ بندیاں کی ہوگئے بندے کی سنڈا چاہتے ہیں لاکر کرو میں کھر باجی یہ لما جی جی میں گل کر رہا میں چھتی سال محنت کی تھی اور سوڑا سال مسلسل میں تقریر کرنا بھی کیونکہ سید نے میرے تکرم کی تھا اور کہیں گلہ ایسی ہیں جنہی کتابہ مجھ کوئی نہیں میں بیان کرنا کیوں میں بیان کرنا میرے مرشد علیدہ فرما نے کہ اپنے لوحے دل کو اتنا صاف کرو اپنے دل کی تختی کو اتنا صاف کرو تمہارے دل کی تختی کی صفائی کو دے کر ہم اپنی فضیلت کی آیات تمہارے قلوب پر نازل فرما دیں دل سوڑا ہو بیٹے علی نازل نے نعرہ آئے ہے اور بیڑی زمین اچھ موفری نہیں ہوندی اور ماری زمین اچھ گنا نہیں ہوندہ بیڑے دین اچھ علی کے میں آئے کھلاوی تو کھا مہتی علی بھی تیری سمجھیں چاہ جائے قرآن بھی قسم علی تو دور رہے کہ جیرے تے کھلا مگ دے ایتھے کھلا میں مسئلہ حل کر کے جا رہا ہے میں توڑے کور گال پچھنی تو سا میرے نال بولنے داد واسطے نہیں تائید واسطے نعمت دا ذکر کرنا حکم کہند ہے اللہ دا میں ایت پڑھی ہے کہ سیف الملوک پڑھی ہے ایت پڑھی ہے ایت چھ ایتا دا خالق فرما رہے ہیں آیا شماری آیا تیرے تمہیں آپ ہی صدقے جنو ایت ثرزمان اور ہی صدقے کو انہو جاندے نعمت دا ذکر کرنا حکم کہند ہے اللہ دا حکم ہے تی اللہ دا حکم واجب ہے کے مستحب ہے سبحان اللہ کیا بھات ہے من گئے ہو اللہ پہا دا میری نعمت دا ذکر کرو لڑنا تو نہیں نا جھگڑنا تو نہیں لڑنا کو نہیں لڑنا ہو جیڑا جھوٹا ہوئے یہ دیکھو دلیلہ مک جانا تجدی دلیل دنہامی بھی کنارے بلایے سے علی ہوئے ہیں ہمیشہ جو دوں بھی کوئی لڑے گا نا اور لڑنا جائے تو سمجھو جھوٹا ہے بھائی جان بات پہ غور کرنا ہے داد نہ دیو منکول بس رہا ہے دھیان دیو توجہ داد میں منگی دے صرف دھیان چاہی دے اللہ فرما رہے میری نعمت دا ذکر سارے ایک قرآن ایک ہی ہے نا ایتے تو اڈیلہ کے جو بھی قرآن ایک ہی ہے تیجے نہ میں قرآن پڑھے اس قرآن دی کس میں اس قرآن دے بھی چوپیا پڑھنا آدم ذاکران قرآن نہیں ہوتا ذاکران دی توہین کر دا ہے اینا ذاکران وے کے اللہ بھی بھول گی حسین دپیل ادا کر دی آئی اللہ فاظ کرونی یا ذکروں کو مباش کرونی ولا تک فرون اللہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تیرا تمہارا ذکر کرو گا میدانِ کربلا بھی رسول دے پتر نے نوکے نیدہ دے بھی ذکر کیتے ہیں اللہ فرمایا میرا حسین تم میرا ذکر کیتے ہیں اور کوئی شائع ربے یا نہ ربے تیرا ذکر ضرور ربے گا کیونکہ میں واہ دی ادا سچا ہاں ایمان ذا اللہ دی یہ تو پھر میں کے لئے حاضر ہویا کہ میں اس مجلس ہوتے مجلس پڑھا گا اللہ فرما رہے میری نعمت کا باہت چلو قصیدہ بھی نعمتیں پڑھنے نعمت دا ذکر کرنا حکم کہند ہے بار بیارل میں جناب نے تکلیف دیرے میں چاہنا کہ کوئی بندہ مایوس نہ رہ جائے کوئی خالی نہ رہ جائے بھی شماری اللہ کے پڑھ گئے نعمت دا ذکر کرنا حکمیں اللہ دا حکمیں جو گلو نے یہ سونے ہوں چنگے بلے اللہ تنا کل سلیم اطا کیتی ہے آؤ خاپتہ کر یہ یہ نعمت کی یہ یہ نعمت کی یہ جس دے ذکر دا حکم اے میرے ہاتھ تجھ کاپی اے 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 دے بچ کی لکھیں کسی دے اے بھائی نزاکت سے میرے چھوٹے بھائی نا تعلق اتنا ہے جہاں میں دس سینہ سکتا لیکن میری کاپی جب بارش نہیں جان دے میں تمثیلی دا کرنا میں سمجھا دے نا تعلق بنا دینا تا نزاکت سے بھائی جو ہے یہ دا مطلب تعلقات دی بنیاد تے ورس ہیں دا پتہ نہیں لگ دا کاپی میری ہے نا میرا ورس ہے نا میں وارس ہوں یہ دا مطلب ورس ہے دی بات کسے وارس کو روپشنی چاہی دی جی میں کاپی میری ہے تا میں وارس ہوں میں کاپی دے بارے جان نا انجھے قرآن ورس ہے چاہو دا وارس نا دلیل میں ریکل باگ جون تھی انجھے دی آیت میں پڑی میں قولِ معصوم پڑھ کے قصیدہ پڑھ دینا وَجْقُرُونِ مَتَلَّهِ عَلَيْكُمْ یہ آیت پڑی حضرتِ جابر ابنِ عبداللہ عنصاری نے حدیثِ کشا دے رابی صاحبی کربلا دے پہلے مجاور صاحبی پاک نبی دے سلام دے امین صاحبی پاک نبی دے طویل ترین زندگی رکھن والے صاحبی محمدِ مصطفیٰ سے لے کر محمد باکر تک کے صاحبی یہ اور صاحبی ہے جس نے کہنات دے رسول نے اپنی حیاتِ طیبہ دے اندر فرمایا ہا کہ اے جابر تیری ملقات ہوگی میرے بیٹے محمد باکر سے جب تیری ملقات میرے بیٹے محمد باکر سے ہو تو انہیں میرا سلام کہنا میں تو فرق محصول کر لیا بھائی دعور جنہیں اللہ اور اللہ کا رسول سلام بھیجے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں جن کے لیے ملوانے ترلے کرتے ہیں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں انہیں علیہ السلام اور ہوتی ہیں رضی اللہ بولا سونیا تیری صحت کیوں نے ٹھیک پہ ہوتی کوئی سمجھا رہی ہے پکھے دیا بات دے کے حضرت جابر نے آیت پڑھی میں خطیبانہ خوبصورتی شاملے گفتگو کرا ایجرے کیے دیکھیں بھائی محمد عباس رضی صاحب نو اے میرے ہتھاندہ لگو آبوٹا ہے میرے ہتھاندہ لگو آبوٹا ہے اے دا مطلب میں انسان ہی تلینی چاہیے دی اے میرے ویخ دیں اے دے سونے خطیب اے سلطانی صاحب میرے ویخ دیں رضی اللہ بیٹا میرے ویخ دیں میری چھتی سال سروس ہوگی توڑی چھتی ہیں جو کتنی گھاتے ہیں جی چوکی گھاتے ہیں لیکن منو نازے نا بچیاں تے مولا نازی زندگی کریں مالکان دی ڈیوٹی کر رہے ہیں زاکر بندے نہیں بان کے ہوندے نہ جمعی یزید ایتھو بندے حسین او دو ہوندہ ہیں توڑا دھیان کوئی نہیں سلطانی صاحب میں گل کرنے لگا بڑی میرے بانی جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انساری ہون میں توڑے ویخ دیں خطیبانہ خوبصورتی شاملے گود صحابی رسول آئے آئے شماری یڑا کتھو پہ لگنے قرآن دی قسمیں ایتھے تھاڑ پوے سمجھے آئے شماری یڑا پہ پڑھ دیں ایتھے ایتھے کیے ایتھے تھلے کیے دل یہ دل اللہ بڑھایا کیوں اللہ نے دل کیوں بڑھایا میں حدیثیں کچھ سی پڑھ دیں اللہ فرما رہے اللہ فرما رہے کن توحید واسطے اکھی نبوت واسطے دل علی واسطے دل اکھی باندھو اور بندہ مردہ نہیں کان باندھو اور بندہ مردہ نہیں دل باندھو جائے بندہ مر جاندہ ہے ایتھا مطلب انسان دی حیات دا نام اکرار بلایا دے وہ سمجھ رہا رہی ہے حضور ایوالا حضرت جابر ابن عبدالانساری بڑے طویل عمر بڑی لمبی زندگی بڑے بزرگ صحابی ایتھا مطلب ہے بڑے بڑے بزرگ صحابی ہیں نو میلی دیا پوتریاں کھوڑو نہ پھوندہ کیونکہ صحابی وارث نہیں چودہ وارث نہیں صحابی رسول اپنے اتمنان کے لیے نفس مطمئنہ کے پاس آگئے صحابی رسول اپنے اتمنان کے لیے نفس مطمئنہ کے پاس آگئے یعنی استمراد پنجمہ امام کو لا گئے اور بھی کہیں بندیاں دیچے رہتے ہیں پتریاں پائے گئیں بھئے انگریزی پہ بول دے حالانکہ میں اردو بول دے میں اور سادہ کر دے صحابی رسول ورث انہوں لے کے وارث کو لا گئے صحابی رسول ملکیت انہوں لے کے مالک کو لا گئے صحابی رسول قرآن سامت کو لے کر قرآن ناتق کو لفا گئے سلطانی صاحب کوئی بندہ بولے یا نہ بولا تُس ہی بول گئے داد ہوگی صحابی رسول آیت سغرہ کو لے کر آیت کبر سلام کی طرف جھوک گئے مقام تسلیم تے پہنچ گئے بہت بڑے صحابی رسول دے بیٹے دے سامنے مقام تسلیم تے پہنچ گئے مقام تسلیم تا سلطانی صاحب بہت گھٹ مجھے فلاور بکلا یومینونا حتی یوکی موکا فیما شجر بینہم سمما لا یجدو فیانفو سے مراجہ ممہ کا دائیتا مو یسلمو تسلیم مقام تسلیم کیا ہے شماری علیہ حولی علی پار مقام تسلیم یہ ہے مقام تسلیم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بندے کا پتر بند کر کسی محمد کی بارگاہ میں آئے تو جھوک جائے محمد کی بارگاہ میں جھوک جانے کو مقام تسلیم ہون نعرہ مارکان تے ہاتھنا کیانان کی ہوگی ہی دری ہی دری یہ پیدا مومن نے جڑا کان نیچو کرنٹ لے کے نعرہ مار یہ دیکھان بچ بلا ہے تھی علی دکھرن نعرہ اچھا بابا نے ذاکر زیادہ سکمائے ذاکر کیسا یہ بھی تو گانی شماری علی پوچھ لیلے حضرت جابر میرے مولا کھولا ہے جو کہ سلام کی تا مولا نے سلام دا بھائی نکیجہ دے ملنگا لطف لبی آئے ایت تیزارڈ پائے جائے گی مولا علی دی بلایل سن کے جا کے ہمان دے قدم چمیہ کرو بکرییاں مگر نہیں جانا میں جناب ارت کرتے اوہ نئی شڑو جی پر مرب نرساڑت اللہ کی کوئی نہیں مرب مر گیا علی دا منکر مر گیا کسیدہ ہے کیا کسیدہ در حقیقت صرف اور صرف توصیف مرتضادہ نام علی دیا دشمنہ نگالی کا ڈرد نام تبرہ اور ہوتا ہے کسیدہ ساڑے کوئی ٹائم بھی کوئی نہیں دوجہ ہم آستے بات ختم جناب والا جناب حضرت جابر بن عبداللہ ساری جھوک کہیں سلام کی تا مولا نے سلام دا پنجمی امام نے سلام دا مولا فرمایا کمیں آئے حالانکہ مولا جاندے نے کمیں آئے کیوں آئے سرکار جاندے نے ولی ہوندے یہ جب با خبر ہوئے بے خبر ولی آئے ہم میرے اللہ کے دے جام آئے سرکار نے امدن پوچھے ابھی شماری اللہ پڑھ دے ہوئے تے جا کے رضوان کی امد میں ہاں جا کے بیان کر دے ہوئے سرکار نے پوچھے میرے نانے دا صابی کی میں آئے اس نے کہا مولا قرآن نے سامت کی آیت سغرا پڑھی ہے اس کی تفصیل قرآن ناتک کی آیت کبران سے پوچھنے آئے آئیت دھڑ با جائے مولا فرمائے دھڑ روایت تے پاڑا لو بھئی لوتھ لویا خدا دی قسمیں بنگلے جیوانے آئے ہو اوکی دہ سونا وقت رضوان وقت ہوئے گا جو دو وارث تے سامنے ورثہ پڑھے آگیا ہوئے بلا تشبیح دور بھائی حضرت یابر نے آئت پڑھی میرے پاس دیکھ رہا میں نتیجہ دے منا کوئی سیدھا پڑھا لگا حضرت یابر نے آئت پڑھی کہ ابن رسول اللہ فرمارے بذکروں نعمت اللہ ہے اللہ فرمارے میری نعمت کا ذکر کرو امام تھوڑا سمو تو بس سموے زیرے لب امام مسکرائے مولا فرمائے وعد پڑھ کیا دا اللہ اکی اللہ فرمارے میری نعمت کا ذکر کرو مولا فرمائے وعد کرو نا تو دیجے میرے نانے دے بڑے وزرگ صحابی اللہ جو فرمارے کسی جو بھی مخلوق بیچی ہے نا اس لفظ دا تو آئیے اس آئید دا اطلاق تو آئید بھی اللہ جو فرمارے میری نعمت دا سلطانی صاحب توجو میری نعمت دا ذکر کرو محصوم فرمائے میرے نانے دا ثابت والا اللہ دی نعمت دا ذکر کرو نا خدا دی قسم حضرت جابر حتبان کے دن یبن رسول اللہ میں لکھ واری اس نعمت دا ذکر کرا میں کروڑ واری اس نعمت دا ذکر کرا تُسی قرآن دے وارثوں میں تعلق الپوچھو نایا اللہ دیو نعمت ہے کیا اس ممبر دے تقدستی قسم میں میرے پنجبے امام فرمایا اس نعمت سے مراد میرے دادِ علی کی ویر آیت ہے یہ بندہ بڑھائیں نو چندہ کر کے لاشنیاں لے دیو یعجیزہ آواز خراب ہو جائے ہو کب آپ پیر آواز خراب ہو جائے تو خیر اشاءاللہ کیسے دا خون خراب نہ ہو جائے خون خراب ہوئے گردش نہیں کرتا گردش نہ ہو جائے دل میں چلی نہیں ہوتا دل میں چلی نہ ہوئے تو نمازش بھی نہیں ہوتا نہ آ رہا ہے بھائی ٹھوکہ دور گئے ہاں عرفان یا جی میں کیا عرض کرے ایک میں بات اور کرنی ہے سلطانی صاحب میں چھوڑ دے میں تک سیدھا پڑھا میں زمینہ کے میرے خون اور میرے منصف دے تقاضے امام نے جواب اچھ کی فرمایا گل سمجھر دی امام فرمایا اس نعمت سے مراد میرے دادے علی کی ولایت ہے علی نہیں علی کی مرسوم فرمایا میرے دادے علی کی ولایت نے حضرت جابرم متحیر ہوگا حیران ہوگا جب انہیت تسی کچھ بندی حیران وہ سے کہا یبنا رسول اللہ جب آپ کے دادے علی کی ولایت نعمت ہے پھر آپ کا دادا علی کیا ہے یہ شفت اور محصوف کی بات ہو ولایت تاؤں دیں جب علی ہوویتے ہیں ذاکری تاؤں دیں جب ذاکر ہوویتے ہیں حضرت جابر حضر مولا جب آپ کے دادے علی کی ولایت نعمت ہے پھر آپ کا دادا علی کیا ہے لطفل بے خدا دی قسم میں توڑے چہرے بے کھا گا جملہ پڑھ کے مہربندے دچے جس سو تک میری نظر جاری میری بسارت بھی ہے بس حیرت بھی ہے مولا جب آپ کا دادے علی کی ولایت نعمت پھر آپ کا دادا علی کے معصوم فرمائے میرے دادے علی کی ولایت نعمت ہے اور میرا دادا علی نعمت عزمہ ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت علی شبنی عبید اللہ بولو نارے جب گل سن بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو اللہ دی وڈی نعمت کونے آئے نہیں وچھے دو اللہ دی وڈی نعمت کونے علی اللہ دی وڈی نعمت کونے سار چاہو علی تو آیت کی میں پڑی اللہ فرمائے رہے وَضْقُرُو نعمت اللہ ہے میری نعمت کا ذکر کرو تو نعمتِ علی اللہ پہ ادا علی علی کرو اے میں قرآن ہی جو ثابت کیتا ہے اللہ ادا علی علی کرو تمہیں اداس کتھی آخیز کرو تو کتھیں نہ کرو ایک میں ایک میں ایک میں ادا نا نہیں نا نہیں ٹھارو ٹھارو مسئلہ حل کریئے نعمت دا ذکر کرنا کہیں حکم کہندہ ہے نعمت کونے علی ادا مطلبِ علی و لذیم نے فرمایا علی علی کرو اللہ فرمایا علی علی کرو اللہ ہی فرمایا نا تے جیے تُسا علی علی نہ کیتا تے پھر کیا مطال دن اللہ ہی پوچھے گا نا سورہ تقاسر جلا کی فرمارہ پھر تم سے اللہ سوال کرے گا کہ دنیا میں رہ کر میری نعمت علی کو علی علی کرتے رہے ہو کہ بوتھی وقت کی بیٹھے رہے ہیں علی علی کرنا تو نہیں بھولو گے جیڑا علی علی کرنا بھول جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا کیا بات ہے علی علی کر یہ دو کم ہوتے ہیں نسل بھی پاک ہوں دی زبان بھی پاک اللہ دی بڑی نعمت کونے علی تھی علی دھی علی دھی اولاد زمانی میں عزت لہد میں دیا ہے زمانی میں عزت لہد میں دیا ہے زمانی میں عزت لہد میں دیا ہے میں اپنی گفتگو دے تسلسلوں مسلسل رکھ گیا نعمت قدیدہ پڑھ رہا ہے زمانے میں عزت لہد میں جیا ہے زمانے میں عزت لہد میں جیا ہے زمانے میں عزت لہد میں جیا ہے کیس اللہ پکر دے بے شماریاں ڈیڑھ گھنٹہ اور پڑھ لگے زمانے میں عزت لہد میں جیا ہے زمانے میں عزت لہد میں جیا ہے زمانے میں جیا ہے جتی چوری ہوئی نہیں سکتے نس کا مہن دست دینا ایک پولنہ اُدھے راست دیو ایک پہر اُدھے راست دیو ایک کوئی بھی نہیں چاہدہ نارا ہے آمدر یا ذل فاری عدیرہ ایک وری میں مجمع ہلکا پھلکا گھر دے ورد آکر سوک سے ہو جائے ایک وری میں مجمع ہلکا پھلکا گھر دے ایک وری میں عزت لہد میں عزت لیا ہے زمانے میں عزت لیا ہے زلفان دی قسم ہے ٹینڈ دی قسم کوئی نہیں اچھا یار میں نے گل دس ہو میں آیا اے چادر میری ہے نا اے چادر چادر کی دیئے تیجے نزاکت یا اٹھ گیا تیری چادر دی قسم ہے میں ایک اگر میں نے کہا کھروں سمجھیا میری قسم نوچائی اللہ پیادہ حبیب تیریاں زلفان دی قسم ہے حالانکہ زلفان حبیب دیئے نا حبیب زلفان دا نہیں اللہ نے پاک نبی دیاں زلفان دی قسم چاہی کیونکہ دی غور کی تی انہا زلفان حسن تے حسین دے حت لگئے زمانے میں عزت لہد میں زیادہ ہے زمانے میں عزت لہد میں زیادہ ہے زمانے میں عزت لہد میں پہلا مصر مرض کی تحسن ہے سید دادا زمانے میں عزت لہد میں یعنی قبر میں زیادہ ہے روشنی ہے وہ چیز کے لیے جڑی انسان دے دل وچوے انسان دے دن وچوے انسان دنیا تے دانت والا ہے عزت والا ہے لیکھا والا ہے کرما والا ہے بختہ والا ہے وہ چیز کے لیے فردسانی جسنا جانا زمانے میں عزت لہد میں زمانے میں زمانے میں عزت لہد میں زمانے میں زمانے میں زمانے میں کسیدہ کھڑ با جنیا ہے میرے دن آگا ہے ہاتھ موک کہیے لیکن ساڑی خرمائش پوری نہیں کرما والا ہے کر لینے ہڑی ہڑی پڑھ لگا زمانے میں عزت لہد میں زمانے میں زمانے میں زمانے میں عزت لہد میں زمانے میں زمانے میں عزت لہد میں زمانے میں زمانے میں عزت لہد میں زمانے میں زمانے میں زمانے میں عزت لہد میں زمانے میں عزت لہد میں زمانے میں زمانے میں زمانے میں سبحان اللہ بڑے حسن نال شہر سنو اللہ نے میرے مرشد علی نوں بلکہ ان کے انہوں کھاں علی العظیم نے اپنے علی نوں زبان مصطفیٰ بچوں دھیر سارے الکابات عطا کیتے نہیں تھے تھڑ پہ جاگی میں مولا علی دے دو لکباندہ ترجمہ کیتے ہیں میرے مولا علی دہ پہلا لکب لسان اللہ تھڑ نہیں پہی بندے پیرا ناربکری سنجی کر کے دن میرا بڑا ناربکی جیدی زبانی یہ دہ نارسان جیدی ہوئے ملے مولا علی دہ لکب لسان اللہ عرفان شاہ دن میربانی کرے بند کرو خدا وست دے شیر سنو میرے مولا علی دہ توڑے دہ 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 لکب لسان اللہ تیرے پیر دہ دوسرا لکب این اللہ شماری علی مجمع سے آنے گو مزید توضیح نہ کر انا دوں لکبہ تے شیر پھاڑ کے بھائی سُنے ہمینے دیورے دو جہاں تھے خدا بولتا ہے انہی کی زبان میں یہ سمجھا ہے شماری علیہ پہ پڑھ دا ہے لفظاں وچ طاقت ہوگے نا داد مانگن دی لوڑ ہی نہیں بچیاں دا کہا میں نے ہر شاہ کوئی مانگ دیا کدی داد مانگ لی کدی سیمیاں مانگ لی کدی پیسے مانگ لی میں نے اچھتی سال پڑھ دیوں میرے پوترین توجہ کریا کہ میرے بھائی سنا حمیل یہ زیور دو جہاں سے خدا بولتا ہے علی کی دبان سے خدا بولتا ہے علی کی زبان سے قسمیں سے علی آنکھ ہے کبیری آنکھ قسمیں سے علی آنکھ پڑھو تو زیمینہ دے مو بیکھا علی آنکھ ہے کبیری آنکھ قسمیں سے علی آنکھ کبیری آنکھ علی کی نظر سے خدا دیکھتا ہے زمانی سے عیدت لاحظ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سارے آنکھ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبار ایک شیر اور سنا آنکھ 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 بیری تینا چڑیا ڈوبڑ لگ پیا پتر دوں حضرت نو نے ڈوبڑے ہوئے کیا شفقت پدری شفقت آرے آگئی تو قرآن جو حال آل کیتی نبی نے اللہم مبنی من اہلی اے اللہ میرا بیٹا اللہ فرمایا لیں سامنہ آلک اب یہ تیرا بیٹا نہیں نو انہوں پتر چھاڑ جائے پتر نہیں راندہ سید علی نو چھاڑ جائے سیدوی نہیں راندہ تو بیٹھ ہیو ہے دری کہ جناب میں تا دریلال پڑے لگا اچھا میرے مولا علی علیہ السلام دا خطاب ہارے حمدانی نو مولا فرمایا دیں ہارے حمدانی کوئی بندہ کوئی بندہ اس ویلے تائم بھار نہیں سکدا جب تک کودے سامنے میں علی نہ ہوا اچھا کئی نام نے آدھییا پتر نہیں راندہ سید علی نو چھاڑ جائے سیدوی نہیں راندہ کم با بھائی میری روڑک بانی گئی ہے لو جی نوٹ ساوہ آجا ساوہ روزے علیہ دا صدقہ لو جناب توجہ کرنی ہے میں پیغام دے منا چاہنا اس مجلس دے تبسل دے نال میرے مولا ہارے حمدانی کوئی بندہ اس ویلے تائم مر نہیں سکدا جب تک کودے سامنے میں علی نہ دھیان کروکی ہو گیا کئی نام نے آدھشی 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 کبری چلی ہونے ایتھے جو کھوڑیا کوئی نو پہلو ایتھے من ہے تو دھر پر کبری چلی دا انہوں نے پساند لگے اچھا میں نے کبندیا کہ جی علی کمیں کبری چلی ہونے میں کہ میں منوا دے نا اسے کہے کمیں میں کہ جو دو بندہ فوت ہوندہ ہیں وہ دے فوت ہوندہ سباب وہ دے جسم جو گوڑے نکل دے روح نکل دا ہے تو اڈیلا کے جو بندے فوت ہوندہ ہیں وہ دے جسم جیس چیز کے لی نکل دی روح پھر مان جارو آمر ہے علی علی خدا دی قسمیں جمیں بارہ امامہ بیٹ امیر المومنین ہوئی نہیں میرے مولا علی علی علیہ السلام دے لہوانے ذاکر شاہ جی میرے مولا علی نے علی 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 پڑھن والے اپنے منن والے تو اڈی مرشد علی نے ایک پیغام بھیجیا ہے ایک خوشخبری بھیجی ہے ایک بشارت بھیجی ہے ایک بشارت بھیجی ہے مولا علی نے تو انہوں پیغام کرے بھیجیا ہے سنو بھئی کی میں بھائی تمہارے لیے بشارت علی کی نہ ہد میں کرو گے دیارت علی کی نیرے ہجری سنو بھائی اللہ بھائی جا میرے پتر بھائی بھائی اللہ بھائی بھائی بچے بھائی کسیدہ تو کچھ سنے میرے کو ایک کسیدہ جناب ہے اے میرے مولا علی علی علیہ السلام دا خطبہ تلبیان جیدہ میں ترجمہ کیتا ہے ہاں اگے کیس اٹی چھنے آئیں آ چلو گا آگی آگی میں آگوے منصور میں بردہ تقدس بھی ملوز خاتر ہونا چاہیے خطبہ تلبیان خودہ میں ترجمہ کیتا ہے تے چلو میں تھوڑے جا مخڑا توانوی خانہ ہیت مل چکے تھکاوٹ تے گرمی بڑی کواڑی آل تخیر برف پہی کونڈی ہے گزار آیا ہی لی with مجرم ماحال بھی بردہ کونڈی ہے بائی نے کہا کہ دو ترے سور لے لیے بائی سے سور حرام ہے پر او دباس لیے ہلے میں نے ناری اسی اس قوم کے دا کرا جنہاں پس ہرا پانگا نہیں وارا کھانا پس ہرا دا کر پیرا وارا کھانا آلائے باجو نبی آدھا ہویا نہیں گزار آیا لی دی باجو نبی آدھا ہویا نہیں گزار آیا آئی تکھول پہلے لی دی باجو نبی آدھا ہویا لب تین دی دعا کرو میں سور نہ ہوں گے یا میں سور نہ نہیں ہے سور نہیں نائی دا دل کھول کے اچھوڑ کے لب تین دی باجو نبی آدھا ہویا نہیں گزار آیا لب تین دی باجو نبی آدھا ہویا پیشہ رائے گیر فانشاہ کی بنینا رائے لب تین دی باجو نبی آدھا ہویا 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 سلطانی صاحب موسیقی 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 مولا اہلی دے باجوں مرشد اہلی دے باجوں مولا اہلی دے باجوں افضل اہلی دے باجوں اکمل اہلی دے باجوں تیرے اہلی دے باجوں میرے اہلی دے باجوں سب دے اہلی دے باجوں جگ دے اہلی دے باجوں رب دے علی دے با جو نبی آنا ہویا نبی آنا ہویا توجہوں توجہوں امیر مومنی دا خطبہ سوڑے آئے ہن سوڑے جائے میرے اللہ تو سب ایک نہیں تیس سواد بھی لینے حسنین بیٹا میرے مرشد علی علیہ السلام دا خطبہ نیجل اسرار بچ بھی ہے مشارق الانوار بچ بھی ہے بیار الانوار بچ بھی مختلف حصے ہیں بچ ہے کوکب دریوی سنی مان گئے نیجل اسرار بچ بھی نیجل اسرار بچ بھی ہے میرے مولا علیہ السلام دا خطبہ ہم دے باری دے بعد اپنے آقا دی شان بیان کرنے بعد میرے مولا فرمائے دن آدم کو ہوا ملانے والا میں علی ہوں اونج حضرت آدم نمائی ہوا اور نام مل دے تے مولوی ہوندے مولے چبڑا مار دے میرے مولا فرمائے آدم کو ہوا ملانے والا میں علی ہوں نو کی کشتی کو کنارے لگانے والا میں علی ہوں ابراہیم کی گلزار کو آگ بنانے والا میں علی ہوں یوسن یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کڑھنے والا میں علی ہوں یعقوب کو یوسف ملانے والا میں علی ہوں یوسف کو کنوے سے نکالنے والا مولا دا خطبہ علی فرمید زمین کا فرش بچھانے والا میں علی ہوں آسمان کا سائبان تننے والا میں علی ہوں سورج کو روشنی دینے والا حدد دینے والا میں علی ہوں چاند کو چمک دینے والا میں علی ہوں میں بارش کرنے والا علی ہوں زمین سے سبزہ اگانے والا علی ہوں تور پہ موسیٰ کو جلوا دکھانے والا میں علی ہوں ماں کے بیٹ میں بندے کے پتروں کی شکلے بنانے والا میں علی نورہ حدری جدا مولا اس جملے تھے پہنچے اے 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 تور پہ موسیٰ کو جلوا دکھانے والا اے سوڑے نمبر بے آئے سوڑ پے دے بلایہ تلیدہ ٹی کا لواؤ تاکہ تکسیر دیاں پھنسیت منافقت دے پھوڑے ختم ہو جان مولا دے شاک دے فرمانو تے جڑا شاک کرو دینا سلیچ مولا فرمایا ابراہیم کی آگ گلزار کرنے والا ماں کے پیٹ میں بچوں کی شکلیں میں ایک منافق وچ بیٹھا اوٹ کھل رہتا وہ دا مون تو سب اکھنا میں کوشش کرنا وہ سکے یا علیہ شارے کام تو ساپیا کیتے مولا فرمایا جڑے توں کتنے بچوں کر لائے مولا فرمایا میں اور بھی کام کیتے ہیں تو سنے نہیں تو خطبہ پورا سنے تو لکوں پہ گیا تو بچوں پہ گیا اور گلہ سن کے وقت لیک اچھا یہ علیہ اتنے کام کرنے دے پاوجود اور بھی کام کیتے ہیں مارکہ فرمے دیں ہاں اکھل لگا اور کڑے کام کیتے ہیں علیہ فرمے دیں پہن مورسان کو توری اتے جلوا بکھایا میں جلوا بکھایا میں موسن کتری یکتے جلوہں بھکایا میں موسن کتری یکتے جلوہں بھکایا میں موسن کتری یکتے چلوہں wikhaیا میں موسن کتری یکتے آئے آئے شماری آیا, تیریاں پرتیاں باہی رضوان قیامت یہ مطلب قیامت تو امام زمانہ دا انتظار کر رہی ہے تے قیامت تو بعد پھر جنت جنت وچ رضوان رضوان بس تے جنت ایسے بھلے تُس سے ساری رضوان ہو لب اما ایک چھوٹا جہاں سور لوں سواد آبین بندیاں سور لینے دی جاج کو نہیں یہ حرام ہے کوڑیا تیرے کو لگ دا ہے نہیں جلباو میں کھایا میں موتن قطوری اٹھا 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 موتن قطوری اٹھا بہے جاؤ بہے جاؤ جلوان دیکھایا میں موزن گتور اتے جلوان دیکھایا میں سماحہ دارے ہیں موزن گتور اتے جلوان دیکھایا میں موزن گتور اتے شعور دات رہو میں اتار دیتا ہے یہ خد و خال کی صورت نکھار دیتا ہے علی کے ذکر سے کس من سوارنے والو علی کا ذکر تو نسل سوار دیتا ہے بولا بولا جاگلار موزن گتور